میری خدمت میں میرے سامنے پیش کیا میں جناب چیئمن عمران خان صاحب کو ابھی ملنے جا رہا ہوں تو میں ان کے گوشت گزار کر دوں گا میں آج دو اور موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا اور اس وقت سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بالخصوص پانی کا بہران ہے بلوچستان میں بالخصوص پانی کا بہران ہے میں حران ہوں کہ اس وقت جو منسٹر وارٹر ریسورسز ہیں جو آئے دن سندھ کے بارے میں آباز اٹھاتے تھے کہ سندھ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ اقتدار کے زینے پر سوار ہونے کے بعد خاموش کیوں ہیں آج سندھ کے کھیت ان کو اجڑے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آج سندھ کے کاشکار کسان اور ہاری کی مشکلات کا انہیں احساس کیوں نہیں ہو رہا آج جنوبی پنجاب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی جو کی نون لیگ کی حلیف جماعت ہے خاموش کیوں ہیں اس وقت حمزہ نواز حمزہ شباز شریف جو وزیر آلہ ہیں میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی حد تلفیق کی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت ان کا کوٹا ان کو نہیں دے رہی جس مقدار میں پانی ملنا چاہیے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو وہ نہیں مل پا رہا اگر آپ مختلف بیراج ہیڈز کا جو وارٹر ڈسٹیبیوشن ہے اس کا معاینہ کریں تو ایکوٹبل طریقے سے پانی کی تقسیم نہیں ہو رہی اور جنوبی پنجاب کی حد تلفیق ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ فل فور اگر کمی ہے تو اس کو بھی ضرورت کے مطابق شیئر کیا جائے اور ایکوٹربل اس کی ڈسٹیبیوشن ہونی چاہیے آج پانی کی کمی کی وجہ سے جنوبی پنجاب کی سب سے قیمتی فصل جو ہے وہ عام کی فصل ہے عام کے باغات برباد ہو رہی ہیں مارس کے مہینے میں جب فلاورنگ کسیشن تھا تو ہائٹ امپرچوز کی وجہ سے فروٹ سیٹنگ میں نقصان ہوا اور اب میمے اور جون میں جب پانی کی اشد ضرورت ہے پھل تیار ہونے کے قریب ہے نہروں کی بارہ بندی ہو رہی ہے اور وہ علاقے بالخصوص جہاں زیر زمین پانی کڑوا ہے وہ شدید متاثر ہو چکے ہیں اور وہ علاقے جہاں پانی میٹھا ہے جہاں ہاتھ میں آج وزیراعظم کے کہنے کے باوجود چودہ سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر چودہ سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کس طرح ٹیوبل چلیں گے اور کس طرح کھیت سیراب ہوں گے ہماری عام کی فصل متاثر ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب جو ملکی کپاس کی پیداوار کا اسی سے پچاسی فیصد پیدا کرتا ہے اور ملکی سند کا داروں مدار جنوبی پنجاب کی کپاس کی پیداوار پر اور سندھ کی پیداوار پر منصر ہے آج وہ اپنی فصل کاشتی کر پا رہے کیونکہ نہروں میں پانی نہیں ہے اور کاشت کار بے حد پریشان ہے جو منجی کی کاشت ہے اولی ورائٹیز جو ہیں ان کی بجائی متاثر ہو رہی ہے میں آج تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک نہ پڑتا جائے وزیر اعظم کی خدمت میں بھی ارز کروں گا اور وزیر اعلیٰ کی خدمت میں بھی ارز کروں گا یہ ستیلہ پن نہ کیا جائے اور ہمارے علاقوں کو محروم نہ کیا جائے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر ہماری اگریرین اکانومی ہے اس پر بڑے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ازکندہ چلوں کہ اس وقت کاشکار کی جو پریشانی ہے ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی اور وہ بہت پریشان ہے پانی نہیں ہے وہ بہت پریشان ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیوول نہیں چل رہا وہ بہت پریشان ہے اور پھر زخموں پہ نمک پاشی کیا ہو رہی ہے کہ اس وقت یوریا کھا دستیاب نہیں ہے بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت سو رہی ہے وزیر اعلیٰ جاغو تین ہزار روپے کے یوریا کی بوری بک رہی ہے بلیک ہو رہی ہے تین ہزار روپے کی یوریا کی بوری بلیک ہو رہی ہے اور آپ کے ناک تلے ہو رہی ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن اور آپ کی ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کہاں ہے ملتان میں اور دیگر جگہوں پہ کھلنے عام خات بلیک ہو رہی ہے اور میں نام بھی لے لوں گا ان لوگوں کے جن کے بڑے بڑے وہاں خات کے ڈپوز ہیں اور وہ اس وقت مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جو خات بلیک کر رہے ہیں اگر آج اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس سے بھی ہماری معیشت متاثر ہوگی یہ تیہین چار اہم عوامی نویت کے مسئلے تھے جو میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کے اجلاس سے پہلے میں آپ کے خطبت میں پیش کروں شکریہ سوال لیلے گستاخی کی آپ نے بات کی گستاخی تو ایک ہفتہ قبل ہوئی ہے ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے آج جب ارگ ممالک نے انڈیا جس نے ایک عشقہ ہے اس سے بائیکارٹ کیا تو آج آپ پہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں ایک فرض کرتی ہے ایک شکل فرض کیجئے اگر ایک ہفتہ پہلے بھی ہوئی ہے تو وہ گستاخی قام ہو جاتی ہے اور اگر ہم بولے ہیں ہم غلط بولے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی سوال نہ ہوا میرے بھائی آپ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو تاہید کرنی چاہیے آپ دفاع کر رہے ہیں آپ گستاخی پہ پردہ دینا کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں آپ سے دیکھیں نا میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا یہ پورے عالم اسلام کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اور حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے کیوں رہی بول رہا ہمارا وزیر خارجہ وزیر مملکت کیوں خاموش ہیں یہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہم نے پی ٹی آئی نے ایک پورا اس پر موقع فقتار کیا ہے ہم خاموش کیوں ہیں مسئلتاً کیوں خاموش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو انہاری پراکین تھے وہ الیکشن سے پہلے شامل ہوئے تھے اپنے مقاصد کے لئے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں منجاب کی پیس سیڈوں پر لوزرہ سے اسی طرح الیکشن تحریک انصاف نے سبق نہیں سکتا تحریک انصاف نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھ رہی ہے آج وہ سوال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے مسلم لیگ نون کا جو پرانا کارکن ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ ہم پر یہ لوٹے مسلط کیوں کیے گئے لو درہ سے زوار وڑائچ صاحب منحرف ہو گئے اور وہ شامل ہو گئے ایک ارینجمنٹ کے تحت ملتان سے سلمان نعیم صاحب منحرف ہو گئے جو انصاف ہاؤس کو ذکر کیا کرتے تھے عمران خان کی تصویریں لگایا کرتے تھے وعویلہ کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں ہمارے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے ایک ارب کے فنڈ دیئے ترجم شکل اور